سوال ہے کہ شرک کے کتنے اقسام ہیں اور ہم شرک سے کیسے بچیں شرک کی دو قسمیں ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اکبر کیا ہے اللہ کی ربوبیت میں اس کی علوہیت میں اور اس کے اسماع صفات میں کسی کو شریک کرنا یعنی اللہ تعالی رب ہے ہم کو رزق دیتا ہے زندگی موت دیتا ہے اولاد دیتا ہے برکت دیتا ہے اب کسی اور سے یہ چیز چاہنا اس کو رب بنانا ہے کہ کوئی آدمی کہے فلان بزرگ ہم کو اولاد دیتے ہیں فلان بزرگ ہمارے رزق میں برکت دیتے ہیں اس طرح سے ماننا یہ چیز کیا ہے یہ اس کو رب بنانا ہوا اسی طرح سے اللہ تعالی ہمارا معبود ہے الہ ہے اللہ کو ہم صدہ کرتے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ساری عبادتیں ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں اب اگر کوئی آدمی کسی اور کو صدہ کرے قبر پر جا کر صدہ کرے اور اللہ کے سوا بزرگوں کو پکارے دعا کرے ان سے ان سے مانگے تو اس نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا اسی طرح سے اللہ تعالی کہیں سے بھی پکارو اللہ تعالی سنتا ہے دعاوں کو قبول کرتا ہے اب اگر ایک آدمی یہ یقیدہ رکھے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہیں سے بھی پکارو وہ سنتے ہیں تو یہ آدمی اللہ کی طرح ان کو مان رہا ہے کہ اللہ کو بھی کہیں سے پکارو اللہ سنتا ہے تو یہ بھی کیا مان رہا ہے اللہ کے علاوہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی کہیں سے پکارو یہ سنتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توحید کی خلاف ہے یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے اولیاء اللہ کو ماننا چاہیے لیکن اولیاء سے مانگنا نہیں چاہیے ہم کیا کہتے ہیں اولیاء کو مت مانو ہم کہتے ہیں اولیاء کو مانو ان کا احترام کرو ان کی عزت کرو ان کے لئے اللہ سے اور دعا کرو کہ اللہ ان کے مقام کو اور بڑھا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یہ ساری چیزیں اپنے جگہ ٹھیک ہیں لیکن اولیاء کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے ہیں ویسے ہی جیسے بھائی کی بڑے بھائی کی عزت کرنا چاہیے لیکن بڑے بھائی کو کیا آدمی باپ کے برابر مان سکتا ہے نہیں ہر ایک کا مقام ہوتا ہے جب رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے بندوں بندوں میں ایسا ہوتا ہے تو بندوں کو اللہ کے برابر کیسے کر سکتے ہیں بندوں کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے ہیں تو بندے اللہ کے بندے ہیں ان کی عزت کرنا چاہیے لیکن ان کو اللہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے